اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک اور پوائنٹ آف سیل سسٹم جس کا نام ہے ریو پوائنٹ آف سیل سب سے پہلے اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک لنک ملے گا جہاں سے آپ اس کی فائلز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جب آپ اس کی فائلز کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس تین فائلز آ جائیں گی وہ تین فائلز یہ ہوں گی نمبر وان پہ ڈاؤنلوڈ فریمورک ہوگا 4.0 نمبر دو پہ مائی انسٹالر ہوگا اور نمبر تیری پہ ریو پوائنٹ آف سیل کا سیٹ اپ ہوگا آپ ان تینوں فائلز کو انزپ کروالی جئے یہاں پر میں نے ان کو انزپ کروالیا ہے سب سے پہلے آپ نمبر وان پہ ڈاؤنلوڈ فریمورک 4.0 اس کو انسٹال کر لی جئے اگر اس سے پہلے آپ کے سسٹم پر کوئی ڈاؤنٹ کا فریمورک انسٹال ہے 4.0 یا اس سے ہائر تو آپ کو اس سے انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر دو پر آپ نے یہ فولڈر اوپن کرنا ہے مائی انسٹالر اور آپ نے یہ اٹیز مائی انسٹالر کے نام سے یہ جو پڑی ہے فائل اس کے نیچے ریٹ کلر والی فائل آپ نے اوپن کر لینی ہے جب آپ اس کو اوپن کر لیں گے تو یہ آپ کو انسٹالر پہ لے آئے گا آپ نے سٹار کے بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ نیکسٹ کریں گے تو آپ کے لئے یہ ایک نیا پوپ اپ وینڈو اوپن ہو جائے گی سی ایل سی ایل آر ٹائپس آف ایسکو ایسکو اپن انسٹال کر لیں گے اس کے بعد یہ کیونکہ میرے پہلے سے انسٹالر اس کو میں انسٹال نہیں کر رہا اس کے بعد آپ پھر نیکسٹ کریں گے ایک اور آپ کے سامنے سیٹ اپ سٹارٹ ہوگا ریپورٹ ویور کا اس کو اپنے انسٹال کر لینا ہے یہ بھی میں نے پہلے سے انسٹال کر رکھا ہے اس لئے میں اس کو کینسل کر رہا ہوں اور تیسرے نمبر پر آپ نے پھر اس کو نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے لئے ایکسس ڈیٹا بیس کا انجن جو ہوگا اس کو رن کروا دے گا یہ بھی آپ نے یہاں پر یس پر کلک کر کے اس کو آپ نے انسٹال کروا لینا ہے چونکہ میں نے پہلے سے انسٹال کر رکھا ہے اس لئے میں نو پر کلک کر رہا ہوں اس طرح آپ کا یہ جو ماری انسٹالر کا جو کمپلیٹ ہو جائے گا اس کو اپنے فنش پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے تیسرے والے فورڈر پر آنا ہے سیٹ اپ ریو پوانٹ آف سیل یہاں پر آپ نے اس کا یہ جو سیٹ اپ ہے اس پر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اور اس کا جو سیٹ اپ ہوگا یہ آپ کے کمپیوٹر پر انسٹال ہو جائے گا اس کو آپ نے انسٹال کروا لینا ہے جب آپ اس کو انسٹال کروا لیں گے تو آپ کے دیکسٹو پر یہ والا آئیکن آ جائے گا launchpos.exe آپ نے اس پر ریڈ کلک کرنا ہے اور اس کی پروپرٹیز میں آنا ہے اس کی پروپرٹیز میں آ کر یہاں پر ہے کمپیٹیبیلٹی ٹیپ اس پر کلک کریں گے اور یہ رنڈ اس پروگرام ہے اس پر آپ اس کو چک لگا کر اس کو اپلائے اور اس کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیجئے اس کے بعد آپ نے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے تو آپ کا جو پوانٹ آف سیل ہے وہ یہ اس کی پاسورٹ کی جو login screen ہے enter پر کلک کریں گے 123 enter کر کے تو یہ آپ کے لیے اس کی جو home screen ہوگی اس کو load کروا دے گا